آج ہم بات کریں گے فائلم نیماتوڈا کی نیماتویس مین تھریڈ نیماتوڈز کو راؤنڈ ورمز بھی کہا جاتا ہے اور یہ موسٹ امبرڈنٹ اینیملز ہیں ارث پہ اگر اس کے سپیشیس کے بات کریں تو اس کے سپیشیس تقریباً 16,000 سے 5,000,000 تک ہیں کچھ کریکٹرسٹکس ہیں نیماتوڈا کے جنرل کریکٹرسٹکس کہ راؤنڈ ورمز جو ہیں یہ زیادہ تر ان کی فیٹ کیا ہے کہ یہ آرگینک میٹر کو اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی یہ روٹنگ ہم کہتے ہیں گلے وے تو یہ کوئی بھی گلے وی کوئی چیز ہے جیسے کہ انورٹی بریٹ ہے کوئی ورٹی بریٹ ہے یا پھر کوئی پلانٹ ہے کوئی بھی روٹنگ لیویں ٹیشیوز ہے اس کو اپنے خوراک کے طور پر یہ استعمال کرتے ہیں کچھ مایکروسکوپک ہوتے ہیں کچھ جو ہے وہ سیوریل میٹر لانگ ہوتے ہیں تو جو نیماتورز ہیں یہ پلانٹس اور انیملز ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پیراسائٹس ہیں تو یہ سوائل میں بھی رہتے ہیں میرین واتر میں بھی اور فریش واتر میں بھی رہتے ہیں تو یہ ریسائیکلنگ کا کام کرتے ہیں اور جو ریسائیکلنگ کرتے ہیں انہیں ہم ڈیکمپوزرز بھی کہتے ہیں تو یہ کوئی بھی سوائل میں نیوٹرینٹ ہے یا کوئی بھی بھارٹم سیڈیمنٹ میں ہے تو اس کو یہ ریسائیکلنگ کرتے ہیں تو آگے انہیں کہا ہے کہ اس میں two common characteristics ہیں جو کہ نیماتورز اور آرثروپورز میں common ہوتے ہیں فرسٹ اس کے نیماتورز اور آرثروپورز لیکس سیلیا آرثروپورز میں بھی سیلیا نہیں ہے اور نیماتورز میں بھی سیلیا نہیں ہے اس کے بعد جو آرثروپورز اور نیماتورز کے sperm ہے وہ امیبائیڈ ہے یعنی امیبائیڈ کہتے ہیں جو موویبل ہو ٹھیک ہے فیفت پوائنٹ بھی بتایا ہے کہ دیا ٹرپلو بلاسٹک بائلیٹرل ورمی فارم ورمی فارم ہم کہتے ہیں کہ یہ وارم کی جیسے اس کی شیپ ہوتی ہے لانگ ہوتا ہے اور بلکل سلنڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے پتلا سال لانگ ہوتا ہے اور بلکل وارم جیسا جو اسے ورمی فارم کہتے ہیں انسگمنٹیڈ ہوتا ہے سوڈو سیلومیٹ ہوتا ہے اب اس کی جو باڈی ہے اس میں راؤنڈڈ راونڈڈ کرس ایکشن ہوتے ہیں باڈی is covered by cuticle cuticle پایا جاتا ہے اس میں اس کی باڈی کو cuticle نے cover کیا ہوتا ہے اور اس میں مولٹنگ کا پروسس ہوتا ہے اس میں digestive track اگر بات کریں تو complete digestive track ہوتا ہے اور جو ہے اس کی complete digestive track ہوتا ہے تو اس میں جو mouth ہے اسراؤنڈڈ بائی lips some organs are present on lips اب اس کا جو mouth ہے اس کو جو ہے lips نے surround کیا اوتر کچھ sense organs اس کے lips پر مجود ہوتے ہیں اب اس میں unique excretory system ہے یہ اب اس میں کیا ہے کہ اس میں one اور two reneed cells ہوتے ہیں یا ہم اس کو کہتے ہیں set of collecting tubules ٹھیک ہے اب اس کی body reneed cells basically collecting tubules ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس میں ایک special MCQs بھی ہے آپ سے پوچھے جا سکتا ہے سو آگے نے نکھا ہے کہ اس کے جو body wall ہے اس میں جو ہے longitudinal muscles پائے جاتے ہیں اگر اس کے external features کی بات کریں تو اس کی جو body ہے وہ slender ہوتی ہے elongate ہوتی ہے cylindrical ہوتی ہے and tapered at both ends tapered کہا جاتا ہے nukili یعنی کہ اس کے دونوں سائٹ سے ایسے نوکدار ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے ایسے بالکل اس طرح نوکدار ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آگے first point کیا ہے اس کے external structure کا cuticle اب cuticle کہتے ہیں کہ یہ most successful due to presence of cuticle on body wall تو اس کی body پہ cuticle پائے جاتے ہیں اب وہ جو cuticle ہے وہ non-cellular ہوتے ہیں collagenous ہوتے ہیں cuticle کہاں پر پائے جاتے ہیں fore gut میں hind gut میں sense organ میں اور پھر یہ female reproductive system میں بھی پائے جاتے ہیں اب جو اس کے cuticle ہیں وہ smooth ہوتے ہیں اور it may contain spines bristles ٹھیک ہے یا تو ہم کہتے ہیں کہ اس پر spines پائے جاتے ہیں کانٹے bristles stiff hair papulae ہم کہتے ہیں کہ ابھار بالکل ایسے ہلکا سا جیسے ابھار نہیں ہوتا ہے ایسے کسی بھی چیز میں اسے ہم papulae بولتے ہیں یعنی کہ little bumps warps ہم کہتے ہیں کوئی بھی little growth یا کوئی درار basically warps جو ہے اس کے علاوہ اس میں ridges بھی ہوتی ہیں اب انہوں نے کہا ہے کہ کچھ structure جو ہیں یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو structures ہیں یہ taxonomic important یعنی کہ ان کی taxonomy کے حساب اگر ہم دیکھیں تو ان کی importance ہے تو cuticle کی کچھ layers ہیں it is composed of three primary layers اب وہ layers کونسی ہیں وہ cortex matrix layer and basal layer یہ اس کی cuticle کی primary layers the cuticle maintain internal hydrostatic pressure cuticle کا کام کیا ہے کہ وہ internal hydrostatic pressure کو maintain کرتا ہے mechanical support provide اس کے علاوہ کیا کرتا ہے it resists digestion by the host in parasitic species جو بھی digestion ہوتی ہے کسی بھی parasitic species کے host میں اس کو یہ resistant کر رہا اس کے بعد جو cuticle ہے چار دفعہ جو ہے جب یہ mature ہو رہا ہوتا ہے تو چار دفعہ four times یہ mold کرتا ہے cuticle is molded four times during maturation اب آگے اس کی بات کرتے ہیں epidermis کی epidermis کیا ہے epidermis are hypodermis present beneath the cuticle تو اس کی epidermis یا hypodermis وہ cuticle کے نیچے موجود ہوتی ہے جس نے surround کیا ہوتا ہے pseudosilome کو تو اس کے جو epidermis ہے وہ synchus ہے synchus ہم کہتے ہیں multinucleated cells are fused together اس کا جو nuclei present ہوتا ہے in its nuclei are present in four epidermal cords اب اس کا جو nuclei ہیں four epidermal cords میں present ہوتا ہے one dorsal ہوتی one ventral two later ہوتی ہے اب اس کا جو nuclei ہوتا ہے وہ اندر کی طرف موڑا ہوتا that is project inward اب آگے انہوں نے کہا ہے muscles کے بارے میں کہ muscles میں کیا ہے کہ only longitudinal muscle ہے they have only longitudinal muscle ٹھیک اس میں صرف longitudinal muscle ہوتے اس میں circular muscles نہیں ہوتے so longitudinal muscles کی وجہ سے کیا ہے کہ contraction of these muscles produce undulatory waves ان میں longitudinal muscles جب contract ہوتے ہیں ان میں undulating waves ہوتی ہیں اس طرح کی waves اس طرح کی wave ہوتی ہے so یہ wave ہوتی ہے انٹیریئر سے پسٹیریئر اینڈ تک ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں جیسے کوئی چیز لہرا رہی ہوتی ہے تو ان میں nematodes میں circular muscles نہیں پائے جاتے جس کی وجہ سے یہ crawl نہیں کرتے یہ صرف اور صرف threshing moment کو ہی شو کرتے ہیں تو یہ انٹرنل anatomical features انہوں نے دکھائے ہیں یہ اس کا female کا ہے جو a پہ female ہے and b پہ male ہے اس کے بعد c پہ انہوں نے بتایا ہے section through animatode cut showing the various layers یعنی کہ various layers کو انہوں نے show کیا ہے اس کے بعد جو اس کی d diagram ہے اس نے بتایا ہے cross section through the region of muscular pharynx of animatode یعنی کہ muscular pharynx ہے اس کا cross region دکھائے ہے ابھی ہم internal پر تھی چلیں آگے اس کے lips اور skeleton کے بات کریں تو lips and skeleton میں کیا ہے کہ کچھ نیما toads ایسے ہیں کہ ان کے lips جو ہیں وہ ان کے mouth میں موجود ہیں سراؤن the lips سراؤن the mouth سو ان کے جو کچھ species ایسے بھی ہیں کہ ان کے جو lips ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ سم species سپائن اور ٹی ہوندہ لپس تو ان کے لپس پہ یا تو سپائن ہوتے یا ٹی ہوتے ہیں اور کچھ ایسی بھی species ہیں کہ ان میں لپس موجود نہیں ہوتے اب آگے انہوں نے کہا ہے کہ یہ راؤنڈ ورمز ہیں ان میں ہیڈ شیلڈ ہوتے ہیں ہیڈ ہیڈ شیلڈ ہوتی پلازمیڈ اور آسی لائے سو اب اس کے جو سینس آرگن ہے نیماتورڈ آر کلاسی فائیڈ آن دا بیس آف پریزن آر اپسنس آف دیس سینس آرگن تو یہ نیماتورڈ کی کلاسی فیکیشن ہے وہ ان سینس آرگن کی پریزنس کی وجہ سے ہوتی ہے کہ اگر یہ سینس آرگن مجود ہیں تو یہ کس کلاس میں ہوگا اگر مجود نہیں ہے تو اس کی کلاس کون سی ہوگی تو اب دیکھ لیتے ہیں سب سے اینس پیس کی پسٹیجر سائٹ پہ اور اس کا کام بھی کی مو ریس پیر آسی 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 مجود ہوتی ہیں ایکویٹک نیماتورڈ میں تو یہ سب سینس آرگن میں آتے ہیں اب ہمارے ایکسٹرنل فیچرز کمپلیٹ ہو گئے اب ہم بات کرتے ہیں انٹرنل فیچرز کی تو انٹرنل فیچرز میں ہے کہ نیماتورڈ کا وہ سپیشیس ہے فلیوڈ فیلڈ سپیشیس پیسی کے لیے کہا جاتا ہے بلکل ایک کھلی سپیس ٹھیک ہے تو یہاں بھی بتائیوہ ہے کہ نیماتورڈ سپیشیس ہوتا ہے فلیوڈ فیلڈ کیاویٹی ہے اس میں کچھ ویزرل آرگنز بھی پائے جاتے ہیں جو کہ ہائیڈرو سکیلٹن کا کام کرتے ہیں تو یہ جو اس کی باڈی ہے اب یہ جو مسلز اس کے اندر موجود ہیں وہ چاروں طرف سے ایکولی اس کو فورس کر رہے ہوتے ہیں آؤٹورڈ ڈیریکشن میں جس کی وجہ سے یہ نیماتورڈ جو راؤنڈ ہوتے ہیں اب اس کی فیڈنگ اور دیجسٹری سسٹم کے بات کرتے ہیں تو نیماتورڈ جو وائیڈ ورائیٹی آف فوڈ کا اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتا ہے یہ کارنیوور بھی ہوتے ہیں ہر بھی وورز بھی ہوتے ہیں اومنیوور بھی ہوتے سپرو ٹرو پیرسٹک سپیشیز بھی ہوتی ہیں جو پیرسٹک سپیشیز ہیں وہ کیا کرتی ہیں جس ہوسٹ میں رہ رہی ہوتی ہیں اس کے بلڈ اور اس کے ٹیشو فلیوڈ پہ یہ ڈیپین کرتی ہیں اب جو نیماتورڈ ہے اس کا دیجسٹی سسٹم ہوتا ہے کمپلیٹ کمپلیٹ دیجسٹی سسٹم ہے تو اب اس میں ماؤت بھی ہو گا بکل کیویٹ بھی مجود ہونی ہے مسکولر فیرنگ بھی مجود ہے لاغ ٹیبیولر انٹسٹائن بھی اس کے پاس ہے اس کے پاس ماؤت بھی ہے جس میں ٹیتھ جوز اور سٹائلٹ سٹائلٹ ہم نے کہا تیک شاہ پوائنٹیڈ سٹرکچر ہوتا ریکٹم بلکہ نہیں بلکہ آپ کہیں کہ انس کے پاس ہی ریکٹم موجود ہوتی شاہ ریکٹم اس میں ہائیڈر سٹائٹک پریشر ہوتی ہے تھو بات کریں اس کے ایکس کریشن کے بارے میں بتایا ہے کہ اسمو ریگولیشن اور ایکس کریشن آف نائٹروجین اس ویس پروڈکٹ امونی آ یوریا تیک پلیس بائی ٹو یونیک سسٹم اب اس میں ایک تو انہوں نے ایکویٹک سپیشیز کے بارے میں بتایا ہے دوسرا انہوں نے پیراسیٹک سپیشیز کے بارے میں بتایا ہے یعنی کہ دو انہوں نے بتایا ہوئے دو سپیشیز کے بارے میں اب پہلا اس کا ہے سپیشیز گلینڈولر اب ہم گلینڈولر سپیشیز کے بات کرے تو وہ کون سا سپیشیز ہے کہ گلینڈولر سپیشیز موجود ہوتا ہے ایکویٹک سپیشیز میں آپ سے ایم سی کی اس میں پوچھا جا سکتا ہے کہ راؤنڈ ورم کی جو ایکویٹک سپیشیز ہیں ان میں کون سا سسٹم ہے تو ان میں گلینڈولر سسٹم ہے اب اس میں کچھ وینٹرل گلینڈ سیلز پائے جاتے ہیں اور ان وینٹرل گلینڈ سیلز کو ہم بولتے ہیں اور یہ موجود ہوتے ہیں یہ موجود ہوتے ہیں فیرنکس کے فیرنکس نیرورنگ ہے یہاں پہ ایک سکریٹری پور اور یہ رینٹ گلینڈ موجود ہے یعنی رینٹ گلینڈ ہم نے کہا کہ یہ فیرنکس کے پسٹیری ہے اور پھر یہ اوپن ہوتے ہیں اندھی سکریٹری پور آگے ہم بات کرتے ہیں ٹیوبولر سسٹم کی یہاں پہ ٹیوبولر سسٹم سسٹم ہے پیراسیٹک نیماتورز ہے مور ایڈوانس سسٹم تو جو ایکویٹک تھی ہم نے ایکویٹک نیماتورز کے بارے میں بات کی تھی تو ایکویٹک میں گلینڈولر تھا اب پیراسیٹک نیماتورز میں ہم نے بات کرنی ہے ٹیوبولر سسٹم کی تو پیراسیٹک میں ٹیوبولر ہوگا کنال بہت سارے یونائٹ ملتے ہیں جوائن ہوتے ہیں اور ایک لارج کنال بنا دیتے ہیں اور پھر کنال آؤٹ سائیڈ جو اوپن ہوتی ہے اس کے ذریعے ایک سکریٹری پور کے ذریعے پھر اس طرح سے اپنا ایکس کریشن کا کام کرتے ہیں اب آگے اس کی نروس سسٹم کی بات ہوتے ہیں ہوای کمی شور اب جو کمی شور ہیں نروس سسٹم کنیکشن بینڈ جنہوں نے جو آپس جوڑا ہوا ہے کنیکٹ کیا ہوا ہے دیار دیار کنیکشن بینڈ سو سرٹین نیورو انڈو سکریشن سکریشن آر انوال اب اس میں کچھ سکریشن ہوتی ہیں جس کو نیورو میں ہیلپ کرتی ہیں مولڈنگ میں ہیلپ کرتی ہیں کیوٹیکل فارمیشن میں ہیلپ کرتی ہیں اور میٹامورفوسیس میں بھی ہیلپ کرتی ہیں اب میٹامورفوسیس ہم کہتے ہیں کوئی بھی سٹرکچر چینج ہوتا ہے سٹرکچر کے اندر چینج آنا جیسے لاروہ سے اڈلٹ بنتا ہے اس کے سٹرکچر میں چینج آتا ہے تو یہ پروسس ہوتا ہے میٹامورفوسیس اب آگے اس کے بات کرتے ہیں ریپ روڈکشن اینڈ ڈیویلپ منٹ کی تو اب اس کے ریپ روڈکشن کیسے ہوتی ہے کہ موسٹ نیماتورز آر ڈائیشیس نیماتورز جو ہوتے ہیں وہ ڈائیشیس ہوتے ہیں اور یہ ڈائیمورفک ہوتے ہیں ڈائیمورفی کا مطلب ہے کہ اس کا میل اور فیمیل کی جو شیف ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس کا جو میل ہوتا ہے وہ سمال ہوتا ہے فیمیل سے اس میں جو گونیڈز ہوتے ہیں وہ کوائلڈ ہوتے ہیں اور لانگ ہوتے ہیں اور اس میں جو گونیڈز وہ کہاں پر ہیں وہ سیڈو 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 میں فری مجود ہے اب بات کرتے ہیں فیمیل ریپروڈکٹیو آرگن میں بتایا ہے کہ اس کا جو فیمیل سسٹم ہے اس میں کنوولیٹڈ آوریز پائی جاتی ہیں اپیئر آف کنوولیٹڈ آوریز جو کنوولیٹڈ آوریز ہیں جیسے یہ آپ کو نظر آ رہی فیمیل کی اس کی کنوولیٹڈ آوریز ہیں اس کے بعد آگے اس کی ہر آوری میں ایچ آوریز کنٹینیوز ویدن آوریڈکٹ اب اس کی ہر آوری یہاں پہ دیکھیں آوریڈکٹ کے ساتھ کنٹینیوز ہے اب اس کا جو پروگزیمل اینڈ ہے آوریڈکٹ کا یہاں پہ بتایا ہے کہ پروگزیمل اینڈ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پروگزیمل اینڈ اس طرح میں دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کا پروگزیمل اینڈ جو ہے آوریڈکٹ کا وہ تھوڑا سا سویل ہوتا ہے اور وہ بنا دیتا ہے سیمینل ریسیپٹیکل تو اب یہاں پہ اس کا جو آوریڈکٹ کا پروگزیمل اینڈ ہے یہ سویل ہوا اور اس نے کیا بنا دیا سیمینل ریسیپٹیکل بنا دیا اب ایچ آوریڈکٹ بکمز اٹیوبولر یوٹریس اب ہر آوریڈکٹ کے پاس ایک تیوبولر یوٹریس پائی جائے گی ٹھیک ہے یہ یوٹریس یہاں پہ دکھائی ہو یہ تیوبولر یوٹریس ہے بلکل ایک ٹیوب نمہ ہے اب یہاں پہ تو یوٹری یونائٹ فارما ویجائنا اب یہاں پہ دیکھیں دو یوٹری جو ہیں وہ مل رہی ہے اور یہ کیا بنا رہی ہے ویجائنا بنا رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ویجائنا اوپن ہو رہی ہے آؤٹسائیڈ تھرو جانیٹل پور ٹھیک ہے یہ جانیٹل پور کے ذریعے آؤٹسائیڈ اوپن ہوتی ہے اب آگے میل ریپروڈکٹی سسٹم میل ریپروڈکٹی سسٹم میں سنگل ٹیسٹی پائی جاتی ہے اور جو تھے اوپن بنا آگے ویجاب آگے جو ویزیکل ہیں یہ کنیکٹ ہوتے ہیں کس کے ساتھ کلوکا کے ساتھ یہ سیمینل ویزیکل آگے دیکھیں یہاں پہ کلوکا کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے اب میل میں ایک پسٹیریر فلاپ ٹیشو پایا جاتا ہے جسے کہتے ہیں برسہ اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ فلاپ ٹیشو ہے جسے بولا جا رہا ہے برسہ تو یہ جو برسہ ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے کہ یہ کپولیشن میں ہیلپ کرتا ہے تو یہ جب بھی کوئی سپم ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے فیمیل کے جنٹل پور میں تو یہ اس میں ہیلپ کرتا ہے برسہ اب میل اور فیمیل ریپڈکٹیو آرگن کی بات کی اب اس کی فرٹلائزیشن کی بات کرتے ہیں اور ڈیویلپمنٹ کی کہ فرٹلائزیشن ٹیک پلیس دیورین کپولیشن کپولیشن کے ذریعے فرٹلائزیشن ہو گئی اب ہائیڈرو سٹریٹک فورسیز اس میں مجود ہیں سویڈیو سی لوگوں میں جو کہ کیا کرتے ہیں اس کو موو کرواتے ہیں کہ ایچ فرٹلائزیشن ایگ ٹو تی گونو پور اس کے ایگ کو موو کرواتے ہیں گونو پور میں اب اس میں نمبر آف ایگز پروڈیوز ہوتے ہیں ورائٹی ہوتی ڈیفرنٹ ٹائپ کی ایگ پروڈیوز ہوتے ہیں اب کچھ نیمہ ٹوٹس سیورل ہنڈرڈ ایگز پروڈیوز کرتے ہیں لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جو ہنڈرڈ تو تھوزن دیلی ایگ پروڈیوز کرتے ہیں اب کچھ نیمہ ٹوٹس جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں give birth to larvae that is the ovoviviparity اب یہ کیا کرتے ہیں ovoviviparity کے ذریعے یہ ایک basically ovoviviparous یہ آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ یہ کیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ کچھ نیمہ ٹوٹس give birth to larvae and external factors like temperature and moisture influence the development and hatching of the eggs اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ اپنی birth کر دیتے ہیں larvae بنتا ہے اب اس میں کچھ external factor جیسے temperature ہے یا کوئی بھی moisture ہے وہ اس کے influence کرتی ہیں اب جب اس کا egg hatch ہو جاتا ہے larvae بن جاتا ہے تو اس کا larva جو ہوتا ہے وہ mostly adult structure ہوتا ہے وہ بالکل larva نہیں ہوتا وہ adult کی طرح دکھتا ہے so اس کا جو larva ہے juvenile undergoes four molds ہم نے بات کی تھی نا اس کی cuticle میں بھی مولٹنگ کرتا ہے four times اپنی لائے ٹھیک ہے تو یہ بالکل four times ہم کہتے ہیں مولٹنگ کرتا ہے لیکن کچھ species میں ایسا ہے کہ اس کی first اور two یعنی کہ پہلی اور دوسری جو مولٹنگ ہوتی ہے وہ اس کی hatch ہونے سے پہلے ہی ہو جاتی ہے hatch ہونے کے بعد نہیں ہوتی وہ hatch ہونے سے پہلے ہی ایک یا دو دفع مولٹنگ ہو جاتی ہے تو یہ اس کی fertilizational development تھی اب ہمارا فیلم نیمہ ٹوڑا کمپلیٹ ہو گیا ہے اب آگے نیکس لیکچر میں ہم کچھ ایمپورٹن نیمہ ٹوڑ پیرا سائٹس دیکھیں گے جو کہ ہیومنز میں ہے موسیقی